لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورہ فاتحہ سے تشکیل شخصیت کے سات مراحل یہ بھی علماء نے اقص کی ہے کہ انسان کو ایک مرحلہ اس کی عالمگیر انسانی کی اخوت کا پیکر دوسرا رحمت اور شفقت کا پیکر پھر انسان عدالت اور امانت کا پیکر پھر انسان استغناع اور عزت نفس کا پیکر پھر انسان توازو اور نیازمندی کا پیکر پھر انسان اعتدال اور توازن کا پیکر پھر انسان حق و باطل کے درمیان واضح امتیاز کا پیکر تو انسان کی شخصیت کے اوپر سورہ فاتحہ نے بڑی تفصیل سے کام کیا ہے جس کو پھر علماء نے نقل کیا ہے جمع کیا ہے باز آپ تا اس پر تفاصیر لکھی ہیں کہ اب سورہ فاتحہ انسان کی عالمگیر انسانی اخوت کا پیکر کیسے ہوتی ہے جب انسان اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین بکارتا ہے تو وہ خدا کی آفاقی کائناتی اور عالمگیر ربوبیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے رب العالمین کے الفاظ اس تصور کی نفی کر دیتے ہیں کہ وہ کسی خاص نسل قبیل علاقے یا گروہ کا رب ہے اس کی ربوبیت تمام امتیازات سے ماورہ ہے اس کی ربوبیت کے لیے تمام نسلیں تمام قبیلیں تمام علاقے تمام گروہ یقصہ ہے اس کی ربوبیت کے سامنے تمام علاقائی نسلی لسانی گروہی امتیازات کے بد پاش پاش ہو جاتے ہیں کوئی مندر جاتا ہے کوئی مسجد جاتا ہے کوئی کلیسہ جاتا ہے کوئی گرجج گر جا جاتا ہے کوئی سومیہ جاتا ہے کوئی جنگلوں میں عبادت کرتا ہے کوئی غاروں میں کوئی سمندروں دریاؤں میں کوئی سرے سے اسے جانتا بھی ہے یا نہیں یا کوئی جانتا ہے تو مانتا نہیں کوئی ہواے نفس کو اپنا خدا سمجھتا ہے یا دیگر دنیاوی مفادات کو الگرس جو کوئی کسی حال میں بھی بس رہا ہے اس کی ربوبیت کے فیضان سے محروم نہیں رہتا بارش برستی ہے تو سب پہ برستی رزق ملتا ہے تو سب کو ملتا ہے پروان چڑھتی ہے تو انسانیت سب کی چڑھتی ہے میند کرتا ہے خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اس کو پھل ملتا ہے اس کی ربوبیت کے فیضان سے کوئی محروم نہیں جب انسان اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اسے خالق و پروردگار سمجھتا ہے تو سور فاتحہ کی یہی پہلی آیت اسے جھنجوڑ کر کہتی ہے کہ اے رب کائنات کی عالم کی ربوبیت کا دھم بھرنے والے کیا تُو نے بھی اس کا بندہ ہونے کے لحاظ سے اپنی وفاداریوں کو عالمگیر انسانی اخوت میں بدل لیا ہے یا نہیں کیا تُو کیا تیرے اندر وہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ نہیں کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو رب العالمین ہے تو بحیثیت انسان میرا بھی کچھ کانٹریبیوشن ہونا چاہیے ان چیزوں کی طرف جو اس کا خلق ہے جو اس کی عبدیت میں ہے جو اس کی بندے ہیں جو اس کی تخلیق ہیں میرا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے یا صرف میں کرسی پہ بیٹھنے والا خلیفہ ہوں یا میں صرف باتیں کرنے والا خلیفہ ہوں یہ نعرے لگانے والا خلیفہ ہوں یا پھر ایک عملی خلیفہ ہوں جو اس بات کو سمجھتا ہے جانتا ہے اور آگے لے کر چلنا چاہتا ہے اسی طرح یہ انسان کو رحمت و شفقت کا پیکر بناتی ہے جیسے کہ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے جو بتاتی ہے کہ جس رب کو تم مانتے ہو وہ الرحمن ہے وہ الرحیم ہے بہت نہائیت مہربان نہائیت رحم کرنے والا تو اے اس رب کو ماننے والے کیا تو بھی لوگوں پر رحم کرتا ہے کیا تو بھی لوگوں پر مہربان ہے کیا تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے اس نے تو تجھے بنایا تیرے پہ کرم کیا ثم سواہ ونفق فیہ من روحہ وجعل لکم السماع واللبصار والأفئیدہ سورہ سجدہ کی آیت ہے پھر اس کو ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا اور تمہارے لئے کان آنکھ اور دل بنائے تو کیا ان کانوں سے تم کیا سنتے ہو ان آنکھوں سے تم کیا دیکھتے ہو اور اس دل سے تم کیا سوچتے کہ اس کو تم نے پاک کیا ہے یا گندگی کی آماجگاہ بنا دیا ہے اور سنو اچھے اخلاق پیدا کرو تم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو دیکھو سورہ آل عمران کی آیت کیا کہتی ہے والکاظمین الغیض اور غصہ زبط کرنے والے والعافین عن الناس اور لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کرنے والے واللہ یحب المحسینین اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو لوگ اپنے رب کی رزا جوئی کے لیے سبر کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ یا کھلا دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے ایک اور مقام پر سورہ شورہ میں آتا ہے وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اور جو کوئی برائی اور زیادتی پر صبر کرے بلکہ معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑے بلند حوصلے کی بات ہے اور پھر قرآن کہتا ہے کہ میرے پاک نبی اللہ کہتے ہیں میرے پاک نبی میرے بندوں سے کہتی دیئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ میرے پاک نبی میرے بندوں سے کہیے کہ اے میرے گناہگار بندوں گناہ کر بیٹھے ہو تو اپنے رب کی طرف لوٹاؤ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر تم ایسے ہو جاؤ کہ تم سے گناہ سرزد ہی نہ ہو تو خدا تمہیں مٹا کر تمہاری جگہ ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ میں مبتلا ہوگی لیکن اس سے بخشش و مغفرت کی طلبگار بھی ہوگی پس اللہ ان کو بخش دے گا تو خطا تو ہوتی ہے تم درگزر سے کام لو ابن ماجہ میں روایت آتی ہے حضور نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا اس طرح ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں پھر انسان میں عدالت و امانت کا پیکر ہونے کی خصوصیت پیغام رحمت کے بعد سورہ فاتحہ انسان کو باری تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے یوم الدین کے دن کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک عدالت لگے گی اس میں ظلم نہیں ہوگا جو کر کے آوگے وہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا اللہ عزوجل سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا ہے اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا پھر سورہ نسا میں آتا ہے بے شک اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا پھر ایک اور مقام پر سورہ یونس میں اللہ عزوجل ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم اللہ اکبر اور یہ ظلم کیا ہے جو گناہوں کا ظلم ہے اس لئے ایک دعا بھی سکھا دی کہ ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اگر تُو نے معاف نہ کیا تُو نے بخشا نہیں تو برباد ہو جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر باری تعالیٰ کی یہ صفت یوم جزا اور سزا کے حوالے سے اس لئے بیان کی گئی ہے کہ اس دن وہ ذات پکار کر کہے گی لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوُمُ آج کس کی بادشاہی ہے آج کون بادشاہ ہے کوئی فیرون سر نہ اٹھا سکے گا کوئی یزید اپنی آمریت کی بات نہیں کر سکے گا ساروں کو چپ لگ جائے گی پھر میرا پاک پروردگار خود جواب دے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ صرف اللہ کی بادشاہی جو اکیلہ ہے قہار یعنی طاقتور اور زبردست گریفت کرنے والا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول باری تعالی سورہ نسا میں فرماتے ہیں اِيَّكُنْ غَنِيًّاً اُفَقِيرًا فَاللَّهُ اَوْلَا بِهِمَا اگرچہ جس کی خلاف گواہی ہو مالدار ہے یا محتاج اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے یہاں بڑے دوٹوں کا انداز سے حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ نہ کسی امیر کی عمارت دولت مندی اور اثر و رسوخ تمہیں عدل سے انحراف کرنے دے اور نہ کسی غریب کی غربت بے کسی اور قابل ترس حالت عدل سے تمہیں انحراف کرنے دے کسی کی ظاہری عادت حالت پہ تم عدل نہیں کروگی غریب چوری کرتا ہے تو سزا ہے امیر چوری کرتا ہے تو غریب اچھا کام کرتا ہے تو وہ اچھا کام ہے امیر اچھا کام کرتا ہے تو بھی وہ اچھا کام ہے اور وہی اچھا کام کوئی بھی کرے اچھا کام ہے وہی برا کام کوئی بھی کرے برا کام ہے تو یہ عدل کا نظام تم نے اپنی زندگیوں میں قائم کرنا ہے پھر سورہ فاتحہ استغناء عزت نفس بھی سکھاتی ہے یہ اپنا دست سوال صرف اپنے رب کے آگے رکھنا کسی انسان کے آگے نہ رکھنا اپنی عزت نفس کہ تم خود حافظ ہو صرف اپنے رب سے مانگنا کسی بندے سے نہ مانگنا صرف اپنے رب کی چوکھٹ پہ جانا کسی بندے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا کوئی معاملہ ہو تم اپنے رب کے آگے رکھو اپنے رب کے بندے بنو اس کے آگے اجزو انکساری کرو اس کے آگے گڑ گڑاؤ اس کے آگے رو اپنا مزاق نہ اڑواؤ پھر یہی سورہ فاتحہ توازو نیاز مندی کا پیکر بھی انسان کو بناتی ہے سورہ فاتحہ انسانی شخصیت کی صحیح تشکیل کے لیے اسے استغناء اور عزت نفس کی تعلیم دے کر توازو اور نیاز کا درست دیتی ہے کہ نیاز مندی کے ساتھ رہو اہدن السراط المستقیم اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ اس سے مانگو سراسر توازو اور نیاز مندی کا پیکر بن جاؤ ساری امید اللہ سے لگاؤ وہی ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت دیتا ہے ہر قسم کے تکبر کو ختم کر دو اسی طرح سورہ فاتحہ اعتدال اور توازن بھی سکھاتی ہے سورہ فاتحہ میں المستقیم کے لفظ کے ذریعے انسانی شخصیت کو ایک اعتدال ایک بیلنس ملتا ہے ایک توازن قائم ہوتا ہے اہدن السراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور سیدھا راستہ ضروری نہیں ہے کہ سٹریٹ پیٹ ہو سیدھے راستے سے مراد ہوتی ہے صحیح راستہ اس میں بل بھی آئیں گے اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئیں گے لیکن وہ راستہ صحیح راستہ ہو اور اس پہ استقامت پھر پار کرا دے گی اور وہ راستہ بڑا بیلنس راستہ ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں سیدھی راہ کون سی ہے جس کا جواب سراط اللذین انعمت علیہم میں موجود ہے کہ وہی راستہ جس پر اللہ کا ارام ہوا اور وہ راستہ نہیں لینا جو اللہ کے غزب کا شکار ہونے والوں نے لیا یا گمراہ ہونے لیا تو نعمت کا راستہ سراط اللذین انعمت علیہم پھر غزب کا راستہ غیر المغضوب علیہم اور زلالت کا راستہ تین راستے ہیں چوئیس تمہاری ہے تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو دو گمراہی اور زلالت کے راستے اور ایک ہدایت کا راستہ سورہ بقرہ میں اللہ عزوجل امت محمدیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْ لَاكُمْ امَّتَ وَصَتَلْ لِي تَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاس اور اے مسلمانوں اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اعتدال 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 حضرت العقبان نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَقْضُدْ مِن صَوُوتِكَ دیکھ میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست رکھ اللہ اکبر نہ بھونک نہ چنگھار نہ ایسی آواز کی کسی کو پتا بھی نہ چلے اعتدال کی زندگی ہو اعتدال کی چال ہو سوہِ عراف میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کُلُو وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ انہو لا يحب المصریفین وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا خرچ میں بھی میانہ روی کرو اور سورة الفرقان میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ اِذَا اَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْجُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اور وہ لوگ جو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف یعنی افراد کرتے ہیں اور نہ بخل یعنی تفریت بلکہ دونوں حالتوں کی درمیان حالت اعتدال پر قائم رہتے ہیں بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا پھر سورة بنی اسرائیل میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْصُطْهَا كُلَّ الْبَسْطُ اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن پر باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہ اور نہ ہی سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی لٹا دو یعنی مال کو خرچ کرنے میں نہ بخل کرو نہ اسراف ہر چیز میں اعتدال یہی صحیح راستہ ہے پھر ساتھویں چیز جو کہ حق و باطل کے درمیان فرق و واضح ہے اس کو امتیاز کرنے کا پیکر بناتا ہے سورہ فاتحہ کی آخری دو آیات میں اللہ عز و جل اس باپ کو کھولتے ہیں کہ ایک انعامی آفتہ لوگوں کا راستہ ہے ایک گمراہوں کا راستہ ہے تو اس چوئیس تمہاری ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہدایت کی طرف گامزن کرتے ہو اور اپنے حالت ایمان کو صدھارتے ہو یا گمراہی میں پڑ جاتے ہو دیکھو میرے بندوں سورہ عالی عمران کی آیت ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا تم نہ ہمت ہارو اور نہ غم کرو وَأَنْتُمُ اللَّعْلَونَ اور تم ہی غالب آوگے لیکن شرط کیا ہے انکنتم مؤمنین اگر تم کامل ایمان رکھتے ہو پھر سورہ بقرہ میں ہے یا ایوہا اللَّذین آمَنُوا اے ایمان والوں اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةَ اسلام یعنی حق کے عمل میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے داخل ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں